نئی ہلکہ بندیاں کرتے ہوئے ہر نشیس پر عبادی کا تناسب مدے نظر رکھنے کی ہدایے جنوبی پنجاب میں نہری بندش کی معاملہ وامی راج پارٹی کا آج مزفرگر میں سرک چوک پر دھرنے کا اعلان وامی راج پارٹی کے سربراہ رکھنے کو امی اسمبلی جمشید دستی کا ویڈیو پیغام مزفرگر نہروں میں پانی نہ ہونے کے بعد سلطان کالونی کے کسان سڑکوں پر نکل آئے نہری پانی کے بندش کے خلاف کسانوں کا ایم ایم روڈ پر احتجاج چائر چلا کا روڈ بلوک کی آئے سیچوٹ سنامہ اور ڈی ایس ایس پی عدو موقع پر موجود مظاہرین سے کامیاب مزاکرات کے بعد کسانوں نے روڈ کو ٹریپک کے لیے بحال کر دیا ملتان نوہ شہر چوک پر پڑھنے والا کراؤن فیلئر ابھی بھی جھوکا تو نئی سڑک پر پڑھنے والے کراؤن فیلئر نے انتسامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہریوں کا تحقیقات کر کے سیما دران کے خلاف کاروائی کا مطاربہ ملتان ایم دی واسا کا شہر کے متعدد مقامات پر سیوری چلائنوں کے بوسیدہ ہونے کا انکشاف واسا نے حطرے کی گھنٹی بجا دی تو سیدہ لائنوں کے باعث مزید کراؤن فیلئر بننے کا حد شہر ایم دی واسا راو محمد قاسم کے مطابق اگر سیوریج لائنیں تبدیل نہ کی گئی تو حاصل رون ماہو سرپیمبر سیدہ لائنوں والے علاقوں میں علی چوک وادت کلونی خیام سینما سے گھنٹہ گھر چوک اور دولت گیٹ سے دہلی گیٹ تک روڈ شاہ میں ملتان سمیر پنجاب بھر میں چالیس ازار سے زائد اساسزہ مستقل ہونے ہی سے دورت کے باہر پنجاب حکومت کی ریگولائزیشن ایکٹ پولیسی سے ازارو اساسزہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا پنجاب بھر میں سے گریڈ سترہ سے اٹھارہ کے چھبی سو اساسزہ مستقل پولیسی سے محروم میکمہ سکول ایڈکیشن اور ریگولائزیشن ایکٹ کے سخت وائد و ثوابت سے اساسزہ پریشان بارہ سال بعد جنوبی پنجاب سمیت زبابہر کے ایک سو سترہ ایڈکیٹرز کو مستقل کر دیا گیا اساسزہ مختلف اسطلاح میں تائیونات اساسزہ نے مستقل کے لیے عدالت میں درخواستائی ٹی تھی جس پہ عدالت نے ان کے حق میں فیض کلاس نہ آیا اور میکمہ سکول ایڈکیشن کے جانب سے پانچوی کلاس تاکہ بچوں کا ڈیٹا آن لائن کرنے کے ایک کا بات تمام سی او اور ڈیسٹک ایڈکیشن اتھارٹیز کو مراسکلہ جاری اکر تیس مہیں تک تمام بچوں کو یونیورسل فرائمی انرولمنٹ مہم میر شامی کرنے کی ہدایت